باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیکن فرمایا ہے ولیکن آننی اللہ لیکن اللہ تعالی نے میری ایسی مدد کی ہے کہ میں شیطان کے اوپر غالب آگیا ہوں قد ملکتو یہاں تک کہ وہ میرا ایسا فرما بردار ہو گیا ہے اب وہ بھی مجھے دیتا ہے تو نیکی کی دعوت دیتا ہے برای کی نہیں دیتا ہے یہ آپ کی نبوت کا تصرف ایسا کہ کیوں فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ لگا وہ شیطان وہی تو کچکا مارتا ہے لیکن فرمایا کہ میرے شیطان کے اوپر اللہ نے مجھے غالب کر دیا آپ فرمایا کہ میرے ساتھ بھی تھا لیکن مجھے ایسا غالب کر دیا ہے کہ وہ فرما بردار ہو گیا بلکہ ایک ریویت فرما قد اسلاما بلکہ میرے ساتھ جو لگاوا تو مسلمان ہو گیا نبی کے تصرف سے وہ مسلمان ہو گیا اور فرمایا کہ اب وہ مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے برای کی نہیں دیتا لیکن اوروں کے ساتھ جو لگاوا ہے وہ برای کی بھی دعوت دیتا ہے اس حدیث میں آیا کہ دل کے ایک طرف وہ شیطان بیٹھا ہے دوسری طرف فرشتہ بیٹھا ہے تو فرشتہ اور شیطان فرشتہ آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے یار یہ نیکی کر لو اور شیطان کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چھوڑو یار رہے تو کل کریں گے دونوں تو فرمایا کہ جب آپ کو کسی نیکی کے بارے میں تردد ہونے لگے کہ یاری میں کروں کے نہ کروں یاری یہ نماز پڑھوں کے نہ پڑھوں تو سمجھو کہ فرشتہ اور شیطان کی آپس میں بحث ہو رہی ہے وہ دونوں ایک دوسرے پر غالبانے کوشش کر رہے ہیں اگر آپ نے نیکی کر لی تو اس کا فرشتہ غالب آگیا شیطان کا وسوسہ مغلوب ہو گیا اور اگر آپ نے برائی کر لی اس کا شیطان غالب آگیا اور آپ کا فرشتہ مغلوب ہو گیا تو یہ فرمایا عقل تو نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا غالب کر دی قد ملکتوہو میں اس کا مالک بن گیا اور میرا مملوک بن گیا ہے اب وہ میرے اشارے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء کاملین کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی ایسا مقام صدیقین عطا کر دیتے ہیں کہ ان کا جو شیطان ہے وہ بھی ان کو برائی کی دعوت نہیں دیتا بلکہ وہ بھی نیکی کے لیے مجبور ہو جاتا ہے ان کے مجاہدات ان کی ریاستیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ بھی نیکی کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں لیکن فرمایا کہ یہ اولیاء کاملین کا درجہ وہ نہیں ہو سکتا جو انبیاء اکرام کا ہے اس کی مثال امام غزالی رحم اللہ تعالی یوں دیتے ہیں فرمایا کہ ایک تو وہ ہے کہ جس کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ستری بنائی ہے اور ایک وہ ہے کہ جو سرمہ لگا کر اپنی آنکھوں کو تیز کرنا چاہتا ہے یا چشمہ لگا کر روشنی کو تیز کرنا چاہتا ہے یہ بعد والا پہلے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کو تو قدرتی طور پر آنکھوں کی ایسی روشنی عطا کی گئی ہے کہ دور تک دیکھتا ہے ایک آپ کہنا کے لگا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سرمہ لگا کے بنائی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بارہ بڑھ جائے گی لیکن پہلے والے جیسا قدرتی جو نور ہے وہ تو آپ کو نہیں ملے گا تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو اس بارے میں جو شان حاصل ہے کہ ان کا نفس ایسا مطمئنہ نفس ہے کہ سوائے نیکی کے کوئی اور دوسری چیز کی دعوت ہی نہیں دیتا